السلام علیکم میوورز کیا حال ہے ٹھیک ہے ملیت کرتی ہوں اور آپ سب خیالیت سے ہوں گے اللہ کے فضل و قرم سے ویبیلی کو رکھیل ہوں آج میں آپ کے ساتھ اپنے گھر کی روٹین شیئر کرنے والی ہوں بلوگ میں اور یکی میں نے آپ سے پہلے بھی جسکس کیا تھا کہ میں پہلے پینٹ کروا رہی ہوں پینٹ کی وجہ سے آپ کو بتائے کافی کام پھیل جاتا ہے بڑھ جاتا ہے روٹین سے کام لیکن یہ ہوتا ہے پھر اکتم سے گھر جا وہ نیٹ ہو جاتا ہے تو والز کا گلر تو وہی ہے آف آئیٹ لیکن جو دروازے ہیں ان کا کلر میں نے چینج کروایا ان کا کلر کامل کلر جو کاریمل کلر ہوتا ہے وہ کلر کروا دی آپ نے اپنے کمنٹس میں مجھے زیور بتانے کہ آپ کو یہ کیسا لگا چینج اور اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرونے بھیانی کی بہت پیسٹی اور زبردست جھٹ پر تیار بنے والی ریسیپی ہیں چلیں سٹارٹ کر لیں اچھا جی یہاں پہ پینٹ کا کام ہم نے سٹارٹ کر لیا تھا تو صبح ہی ارلی مارننگ میں نے اور ہزبین نے مل کے دونوں رومز کو خالی کر دیا تھا تاکہ ایزیلی پینٹ کا کام جب وہ سٹارٹ ہو سکے تو یہ والا روم تو تقریباً پینٹ اس کا کمپلیٹ ہو گیا والز کا وہی شیڈ رہنے دیا ہے جو آف آئیٹ تھا اور یہ دیکھیں دور کا کلر چینج کروایا تاکہ یہ کیبنٹس کے ساتھ جائے وہ میچ ہو جائے کیمل کلر جو ہوتا ہے نا کیریمل ٹائپ وہ شیڈ اس میں کروا دیا دورز کو ویسے بھی آپ کو بتا ہے عید بھی آنے والی ہے گھر کی کلیننگ بھی ہو جائے گی اور کلر چینج کرنے سے تھوڑا چینج لک آ جائے گا اور آپ لوگ اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ شیڈ جائے وہ کیسا لگا ہے اچھا جب گھر کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کے ساتھ اپنے گھر کا ہوم ٹور جائے وہ شیئر کروں گی اور پینٹ کے ساتھ کافی کام جائے وہ مشکل ہو گیا تھا کرنا تو پھر میں نے اور بیٹی نے کلیننگ کا کام کی ہے اور ہزبن کہتے ہیں کہ میں بریانی بنا دیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہیلپ میں یہی کر دیتا ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے آئل ڈالے اور پھر اس میں گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ ایڈ کر کے ساتھ اس میں پیاز شامل کر دیے اور ہلکا سا پیاز جو ہے وہ براؤن ہوگا پھر اس میں چوب کیا ہوا لسن ایڈ کر دیے ساتھ ہی ٹوماتر شامل کر دیے اور ٹوماتر جب اس میں سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر اس میں کٹے ہوئے آلو شامل کر دیے اور ساتھ ہی اس میں چکن بھی ایڈ کر دیے اور اس میں اب یہ بریانی مسالہ شامل کیا ہے اور دہی شامل کر دیے نمک مرچیں لائٹ سا دوسرے جو سمپل مسالہ جات ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کی ہیں اور یہ کٹی ہوئی دھنیا جانب بہت اچھی لگتی ہے مجھے اس میں بریانی میں اور اب چاول شامل کر دیے اور یہ جی ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے یہیں پر میں اپنے ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں دعا میں مجھے یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ